جان میں آتی ہے جان نبی کہنے سے مشکلیں ہوتی ہیں آسان نبی کہنے سے یا نبی کہہ کے ذرا دیکھئے دائیں بائیں کون ہوتا ہے پریشان نبی کہنے سے بجد میں آ گیا ایمان نبی بولتے ہیں کفروہ چاک گریبان نبی بولتے ہیں فسحہ آئیں فساحت کی بلائیں لے لے مرمیٹے سارے زبادان نبی بولتے ہیں پلز میں توتو سخن مار رہا ہے تھانٹھے مانگ لو 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 مرجان نبی بولتے ہیں مانگ لو 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 مرجان نبی بولتے ہیں اقبال نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنی دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو کم بھی نہ ہو بز میں توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبز حستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے آئیے اسی نام کی طرف رجوع کرتے ہوئے دروس شریف پڑھنے کی رحمتیں وبرکتیں اور سعادتیں حاصل کریں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دروس شریف پڑھیں پڑھنے کے بعد ہمیشہ انگوٹہ چوم لیا کیجئے دروس شریف پڑھنے کے بعد انگوٹہ اسی لئے چومنا چاہئے کہ جو لوگ دروس شریف پڑھنے کے بعد انگوٹہ چومتے ہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ میرے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے دروش شریف پڑھنے کی عادت بنا لیجئے اکتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پھیتے دروش شریف پڑھا کیجئے دروش شریف کو ہرزے جاں منا لیجئے ہمیشہ دروش شریف پڑھئے اس لیے کہ کلی میں حسن تو پھولوں میں تازگی آئی کلی میں حسن تو پھولوں میں تازگی آئی نبی کے ذکر سے پتھر میں زندگی آئی میں پڑھ رہا تھا شبے تار میں دروش شریف میری لہد میں مدینے سے روشنی آئی آپ دروش شریف یہاں پڑھیں گے مدینے شریف کے فیضان سے مدینے شریف کی روشنی سے اب مدینے شریف کے چمکتے ہوئے لمحات انشاءاللہ آپ فیضیاب ہونے کی سعادتیں حاصل کریں گے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی خدمت مبارک بات پیش کرتے ہیں جو لوگ باہر سے میری آواز سن رہے ہیں جو لوگ چوک پہ ہیں چوراہے پہ ہیں دکانوں میں ہیں جہاں کہیں بھی ہوں میری آواز پر لبائی کہتے ہوئے نہیں بلکہ اپنی نبی کی محبت میں اپنے بزرگوں کی محبت میں سرکار غصول آزم کی محبت میں سرکار غریب نواز کی محبت میں سرکار بھولا شہید کی محبت میں آپ تشریف لانے کی زحمت گوارہ فرمائیں اس لیے آپ نے ایلان کی حوالے سے اشتہار کی حوالے سے جو بھی نام پڑھا یا سنا ہے وہ الحمدللہ فت کے سب تشریف لانچکے ہیں جو مہمان ہمارے مدرسے کی چھت پر نظر آ رہے ہیں یا جو لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ حضرات بھی تشریف لیں آئیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہم سب سے گزارش کریں گے کہ سب لوگ تشریف لیں آئیں اور اس عظیم الشان ادارے کے محتمیم حضرت حافظ و قاری سلطان صاحب صلی اللہ عزیزی اور نائم محتمیم حضرت مشاہد رضا صاحب صلی اللہ حبیبی اور دوسرے تمام ساتذہ اکرام عراقین کمیٹی منتظمین کمیٹی انشاءاللہ جلوہ بار ہونے والے ہیں جلوہ بار ہو چکے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس نیت کے ساتھ بیٹھئے کہ آپ اپنے محسن کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ یہاں ہماری محبت میں نہیں آئے آپ یہاں کسی شائر کی محبت میں نہیں آئے آپ یہاں کسی نقیب کی محبت میں نہیں آئے آپ اگر یہاں آئے ہیں تو اپنے نبی کی محبت میں آئے ہیں آپ اگر یہاں آئے ہیں تو سرکار غوث العظم کی محبت میں آئے ہیں آپ اگر یہاں آئے ہیں تو بہتر نفسِ قدسیہ کی محبت میں آئے ہیں آپ اگر یہاں آئے ہیں تو حضرتِ بھولا شہید کی محبت میں آئے ہیں آپ اگر یہاں آئے ہیں تو سرکار غریب نماز کی محبت میں آئے ہیں اب جو لوگ جن کی محبت میں آئے ہیں ذرا ایک بار ان کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ ذرا سب لوگ بولیں سب لوگ اپنی آواز بلند کریں کیا پتہ کس کی آواز خدا کی بار کا ہمیں قبول ہو جائے اور وہی آواز ہمارے لیے آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کی آواز کی وجہ سے جو لوگ ابھی تک نہیں آ پائے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی آواز کے برکتوں کے تفائل انشاءاللہ وہ لوگ بھی آ جائیں گے آپ کے بھی نام ای آمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا ان کے بھی نام ای آمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا انشاءاللہ جیسے جیسے رات ٹھلتی جائے گی انشاءاللہ آپ کا عشق جوان ہوتا جائے گا ہم کسی بھی تقریب محترم کا آغاز کرتے ہیں تو اس کی شروعات تلاوت کلام اللہ سے کرتے ہیں تاکہ ہم پائے تکمیل تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے آئیے آج اس روایت کے ہم پاسداری کرتے ہوئے آج کی اس تقریب محترم کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرنے کے لئے مدرسہ شہدیہ حضرت بھولا شہید کی بارگاہ سے متعلق مدرسہ شہدیہ کے نائی محتمیم حضرت مشاہد رضا حبیبی سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب محترم کا آغاز فرمائیں محترم